ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان ویسے تو میں بہت کم ویڈیوز گارڈی میں بناتا ہوں لیکن آج میں سپیشلی گارڈی میں بیٹھنے اسی لیے آیا کہ میں ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ گارڈیوں کے بارے میں ہیں پاکستان میں جاوید افریدی صاحب نے کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ گارڈیاں لانچ کی ہیں اور بڑی سستی اور اچھی گارڈیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیلت ان سیفٹی کے سسٹم بھی ہے لیکن ایک سکینڈل چل رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو لوٹا ہے اور ستہائیزار ڈالر والی گارڈی گیارہ ہزار ڈالر میں دکھائی گئی انڈر انوائسنگ کی گئی پاکستانی قومی خزانے کو لوٹا گیا ایک طرف سے اس کو یہ کہا جا سکتے کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے ہماری گارڈیوں کی مافیا کی طرف سے کیونکہ وہ لوگ جو بیس بیس لاکھ میں ٹین ڈبے بیچ رہے ہوتے ہیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ یہ آپ گاڑی خریدتے ہیں اس میں کوئی ائر بیگ نہیں ہوتا کوئی بھی سسٹم نہیں ہوتا اس کے باوجود پاکستانی عوام وہ گاڑیاں خریدنے پر مجبور ہو جاتی ہیں ذرا سی گاڑی کہیں ٹھکتی ہے تو کسی کے سٹیرنگ ویل ڈرائیور کے اندر چلا جاتا ہے پیسنجر والے کے اندر پورا ڈش بورڈ چلا جاتا ہے پیچھے کر کوئی بیٹھا وہ ہوتا ہے پیچھے سے کوئی گاڑی مارتا ہے تو سین جی کے وہ جو سیلنڈر ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں مطلب چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن میں ابھی یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ کوئی گاڑی دکھانا چاہتا ہوں میری اپنی گاڑی ہے کوئی اتنا امیر ترین آدمی میں نہیں ہوں بہت ہی کوئی سستی گاڑی میں لے کے گمراہ انگلینڈ میں اور آپ کے اس گاڑی میں پاکستان میں آپ کو یہ گاڑی تقریباً دس لاکھ تک کی مل جائے گی آٹ لاکھ کی بھی مل سکتی ہے کروز کنٹرول سسٹم ایک ایر بیگ یہ رہا دوسرا ایر بیگ وہ رہا تیسرا ایر بیگ یہ رہا چوتھا یہ رہا اس کے بعد بچوں کے لیے کار سیٹ کا سسٹم جو ہے وہ وہ رہا سند روف اور یہ باقی جو ادھر ادھر کے ششکے ہیں وہ الگ ہیں تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ گاڑیوں بڑی مہنگی ہے اور لوگوں کو لوٹا جا رہا بھئی آپ دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں کو کیا پتا گاڑیوں کے بارے میں جو پیچھے جو ہے وہ چمک پٹی لگاتے ہیں کہ دکھنے میں ڈولی چلنے میں گولی ان کو کیا پتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سسٹم کیا ہوتا ہے ایک اور بات بتا رہا چلوں کہ یہاں پر لوگ اپنے پیسوں کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو آپ کے پیسوں کی قدر کے لیے بتا رہا ہوں جاوید افریدی کہ میں کوئی سپوکس میں نہیں ہوں نہ ہی میرا کوئی وہاں ان کے ساتھ کوئی بزنس ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوا کہ مرسیڈیز گاڈین جو ہیں ان کے ایمیشن سسٹم میں ایک سکینڈل آیا تھے کہ وہ پولیوشن کے لیے انوارمنٹ کے لیے گاڈین ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ساتھ کیس ہوا کیس وہ ہار گئے مطلب جن لوگوں نے دس سال پہلے مرسیڈیز کے بھی چلائی تھی جن کے پاس ابھی ہے بھی نہیں وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو ہے بارہ آزار دس آزار پاؤنڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کمپنی سے تو یہاں پر اتنا خیال کیا جاتا ہے اب چونکہ میں پاکستانی ہوں پاکستان سے آیا ہوں پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار کیا ہے پاکستان میں گاڑییں چلائی ہیں ہر چیز مجھے پتا ہے اور یہاں انگلینڈ میں بھی گاڑییں میں نے بہت زیادہ تبدیل کر دی گاڑی میں بیٹھا ہوں تو اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے اور کس طریقے سے لیٹا جا رہا ہے اور وہ گاڑی جو وہی موڈل پاکستان میں لانچ ہوتی ہے وہی موڈل جب یہاں ہوتی ہے تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بہت ساری چیزیں نکال دی جاتی ہے وہاں پر گاڑیوں سے بچوں کے لیے جو بسز استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں بچوں کو اٹھانے کے لیے جو وینز ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں سیٹ کی نیچے سلنڈر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی ائر بیک سسٹم نہیں ہوتا تو ٹرانسپورٹ مافیا بھی وہاں پر لوٹ رہا ہے اور گاڑیوں کے معافی بھی جو وہاں پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں جاوید افریدی کی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب مدد کریں اگر آپ گاڑی افورڈ کر سکتے تو ضرور خریدیں اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی مدد کی جائے لیں کہ جاوید افریدی عمران خان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں تو یہ تمام چیزیں اب اپنی ذاتی طور کے لیے مدد نظر رکھیں کہ اگر میں بیس لاکھ روپے دے رہا ہوں تو کیا میں اور میری فیملی محفوظ رہنے والا ہمارا کیا یہ حق نہیں کہ ہمیں محفوظ ڈرائیونگ کر سکیں اگر ہیں تو ضرور آپ بھی اس بات کے اوپر آواز اٹھائیں اور جہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے ریجسٹریشن کا مسئلہ ہے امید ہے وہ تمام کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں کہ میں نے بھی جو ریسنٹل آرٹیکل پڑھا تھا اس میں یہ چیز واضح طور پر ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کی ان کے خلاف کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا اور کوئی بھی بتا کہ فروڈ کے کوئی جو سسٹم ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے جو بیس بیس لاکھ کی مہران لے کر ہمیں بارہ بارہ لاکھ کی مہران لے کر خوش ہوتے ہیں لیکن اچھی ڈرائیونگ ان کو پسند نہیں ہے تینکیو ایری مچ سٹیک کیر اللہ حافظ